بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج سات اگز دو ہزار بیس بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ سکیں خبر شامل کریں گے سب سے پہلی کیا عیض الازحاء کے بعد کرونا تیزی سے پھیلے گا وزارت سہت کے ترجمان العبدالعالی نے عیض الازحاء کی تاثیلات کے بعد نئے کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی اطلاعات کے دعویوں کی حقیقت اجا کر دی اگبار ٹونڈی فور کے مطابق العبدالعالی نے سب لوگوں کو تاقید کی کہ وہ معمول کی زندگی گزارنے کے لیے حفاظتی اور صحت تدابیر کی پوری طرح سے پابندی کریں ایسا کیے بغیر نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے نہیں روکا جا سکتا وزارت سہت کے ترجمان نے کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عیض الازحاء کی چھوٹیوں کے بعد کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کا دارومدار اس بات پر ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی حفاظتی سہت کے ذوابت اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدبیر کو کس حد تک نظر انداز کرتے ہیں العبدالعالی نے کہا کہ اگر سب لوگ سماجی تقریبات اور عید ملن کے پرگراموں میں سماجی فاصلے ماسک اور دستانوں کے استعمال کی پبندی کرتے رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں چھوٹیاں ختم ہونے کے بعد وائرس کے تیزی سے پھیلنے کا کوئی امکان نہیں وزارت سہت کے ترجمان نے اپنا بیان ختم کرتے ہوئے اتمنان دلائیا کہ سہت ٹیموں کے مشاہدے کے مطابق مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے عید ملن کے پرگراموں میں حفظان سہت کے ذوابت کی پبندی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے صفائی کا احتمام بھی کیا ماسک اور دستانوں کا استعمال بھی تسلی بکش رہا یہ ساری علامتیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب چھوٹیوں کے بعد کرونا وائرس کا پھیلاؤ محدود رہے گا املوج سعودی عرب کے مالدیب کی سیاحت بہرہ احمر پر سعودی عرب کا علاقہ اپنی سفید ریت اور گہرے نلے پانی کی وجہ سے موسمِ گرمہ کی سب سے پسند کی جانے والی جگہ بن گیا ہے املوج کا یہ چھپا ہوا خوبصورت ساحلی علاقہ سیاہوں میں اس وقت مشہور ہونا شروع ہوا جب بین القوامی پروازے منسوخ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سعودی عرب کے اندر تفریحی جگہیں تلاش کرنا شروع کی عرب نیوز کے مطابق شہریوں کو علم نہیں تھا کہ سعودی عرب میں اس قسم کی نیاب جگہ بھی ہوگی املوج میں رائل ٹورز نام کے کیمپ کی مالک خالد حیات کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اپنے ساحلوں کے لئے کافی عرصے سے مشہور ہے لیکن اسے عالمی سطح پر پذیرائی تم ملنا شروع ہوئی جب شہزادہ محمد بن سلمان نے ریڈ سی پروجیکٹ کا اعلان کیا خالد حیات نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہاں 99 جزیریں ہیں جہاں خوبصورت ساحل ہیں لوگ اسے سعودی عرب کا مالدیب کہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو اس جگہ کا اس وقت پتا چلا جب 2017 میں شہزادہ محمد بن سلمان نے ریڈ سی پروجیکٹ کا اعلان کیا املوج کو مبلکت کے دوسرے ساحلوں سے اپنے مونگے کی چٹانوں کی مختلف اقسام انفرادیت بخشتی ہیں جس کی ویسے گھتا کھونوں کے لئے یہ ایک بہترین جگہ ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات اقامے میں موفد توسیق کے لئے مدت کا تائین کیسے کیا جائے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے نافذ لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں تاہم بین القوامی پروازوں کی بہالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا ایویشنز ذرائقہ کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں کے مطلعہ کر دیا جائے گا سامین نے اقامے اور خروج نائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں محمد عیسیٰ خان کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میرا اقامہ پہلے تین ماہ کے لئے تجدید ہو گیا تھا مگر اب نہیں ہوا کیا وجہ ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے سبب حکومت نے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں تین ماہ کی خصوصی رائع دی تھی جس کا آغاز مارش دو ہزار بیس میں کیا گیا تھا پہلی رائع ان غیر ملکیوں کے لئے تھی جو سعودی عرب میں مقیم تھے ان کے اقاموں کی مدت میں تین ماہ کی مفتصی کی گئی تھی دوسری مرتبہ جو خصوصی رائع ہے سعودی عرب میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کے اقامے میں دی گئی جو خروض و ادہ پر مملکت سے گئے ہوئے تھے کیونکہ کرونا کے وجہ سے تحار پروازے بحال نہیں ہوئی سعودی عرب میں اقامے پر مقیم تارکین جو چھٹی گئے ہیں اور واپس نہیں آسکے دوسری رائع ان غیر ملکوں کے لئے ہے جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ان کے اقامے اور خروض و دا کے مدت میں تین ماہ کی مفتصی کر دی گئی ہے تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ رائع کا اطلاق اس وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب سے بین القوامی پروازوں پر پبندی آئیت ہوئی تھی یعنی مارچ سے اسی حساب سے تین ماہ کی تصیح کی گئی ہے وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور چھٹی نہیں گئے ان کے وہ پہلے رائع دی جا چکی تھی اس لئے اب آپ کو چاہیے کہ اپنا اقامہ ٹائم پر تجدید کرا لیں تاکہ آپ جرمانے سے بچ سکیں بسورت دیگر آپ کو پانچ سو ریال جرمانہ ہوگا حاجی خان نے دریافت کیا ہے کہ میرے اقامے کی تجدید ڈیڑھ ماہ کی گئی ہے جبکہ تین ماہ کی ہونا تھی سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی رہائت تین ماہ کی ہے جس کا آغاز اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے سعودی عرب میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا یعنی مارچ دوہزار بیس سے اس حساب سے اقامہ کی تاریخ دیکھ کر تین ماہ کیلئے تجدید کی گئی تھی آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق تجدید کی گئی ہے مذرد دین کا سوال ہے کہ خروجودہ لگوانے کے بعد کینسل کرا کے تنازل کیا گا سکتا ہے جی ہاں یہ ممکن ہے تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ خروجودہ کو کینسل وقت مقررہ کے اندر کرائیں گے تاکہ جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے اگر وقت پر کینسل نہ کرائے گیا تو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے جہاں تک تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے سوال ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اقامہ کا آرامد ہو یعنی اس کی مدد باقی ہو عمران علی نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں ہوں اس دوران پاسپورٹ ختم ہو گیا نیا بھی بنوا دیا کیا نقل معلومات کے لئے کفیل سے رابطہ کروں وہ تارکین جن کے پاسپورٹ نئے بنے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جب بھی سعودی عرب میں بینلقوامی پروازوں پر سے پبندی ختم ہو وہ اپنے پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں جب سعودی عرب پہنچیں گے تو امیگریشن کاؤنٹر پر پرانے پاسپورٹ کو دیکھ کر نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دی جاتی ہے اگر آپ کا کفیل مقیم یا افشر سسٹم سے آپ کے پاسپورٹ کی انٹری کرا سکتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ اب تمام معاملات جو ہیں وہ ڈیجیٹل کر دیا گئے ہیں جوازات کی سرویس خدمات اور طلبات کے ذریعے یہ ممکن ہے مکہ میں بارش پائپ گرنے سے متعدد گاڑیاں تبا مکہ میں ہونے والی بارش سے زیر تمیر امارت پر سہارے کے لیے لگائے جانے والے پائپ سکالے جسے کہتے ہیں گرنے سے متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں تاہم کسی قسم کے جانے نقصان کی اطلاع نہیں ملی ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ کے علاقے الشوقیا میں ایک معروف سفر مارکٹ کے فرنٹ کی مرمت اور احرائش کے لیے سہارے کے لیے فولڈنگ پائپ لگائے گئے تھے جس پر کھڑے ہو کر کارکون مارکٹ کے فرنٹ پر ماربل فکس کرتے تھے فولڈنگ پائپ تیز ہوا کو برداشت نہ کرسکے جس سے وہ اکھڑ گئے اور نیچے کھڑی متعدد گاڑیوں پر گر کے جس سے گاڑیاں جزوی طور پر تباہ ہو گئیں پائپ گرنے سے متعدد گاڑیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے جبکہ بعض گاڑیوں کے چھت بھی لوہے کے پائپوں سے متاثر ہوئیں متاثرہ گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مارکٹ پر ہوگی کیونکہ ہم مارکٹ میں خریداری کرنے آئے تھے اب یہ سارا مسئلہ جو مسئلہ ہے مارکٹ انتظامیہ کا ہے کہ وہ ہمارا نقصان خود پورا کرتی ہے یا ٹھیکے دار پر ڈالتی ہے معذوروں کے تواف کھٹولے الشبریتہ جو ماضی کا قصہ بن چکے کنگ عبدالعزیز اکیڈمی نے الشبریتہ کا قصہ جاری کر کے نئی نسل کو تین صدی پرانے ان تواف کھٹولوں سے روشناس کرایا ہے جو اب مکہ کے قدیم ورسے کا حصہ بن چکے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق جدید سہولتوں مثلا ویلچیر اور آٹومیٹرک سسٹم سے چلنے والی چیر سے قبل بھی حاج اور عمرے پر ایسے ظاہرین آیا کرتے تھے جو معذوری کے وجہ سے نہ تو تواف کر سکتے تھے اور نہ ہی صحیح انہیں دو صحت مند افراد کھٹولے پر سوار کر کے خانے کعبہ کا تواف اور صفہ مروہ کی صحیح کروایا کرتے تھے کھٹولہ جو تھا وہ لکڑی سے تیار کیا جاتا تھا اس کی شکل چار پائی جیسی ہوتی تھی اور کھٹولے سے تواف اور صحیح کروانے والوں کو الشبریتہ کہا جاتا تھا کار سکریچنگ میں ملوث دو افراد گرفتار جدان ریجن میں ٹرافک پولیس نے کار سکریچنگ کرنے والے دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا پولیس رائے کا کہنا ہے کہ ملزمان انتہائی گترناک انداز میں کار سکریچنگ کر رہے تھے جس سے نہ صرف ان کی بلکہ دیگر افراد کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا غاروں کے مکانات میں سیاہوں کی دلچسپی باہا پہاڑوں کے غاروں میں مکانات سیر و سیاحت کے شائقین اور کوہستانی علاقوں کے سیاہوں میں بے حد مقبول ہو رہے ہیں عیض الاضحاقی تاتیلات کے دران مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی غاروں کی سیاحت کے لیے پہنچ رہے ہیں الاربیہ چینل نے باہا کے غاروں کی ریپورٹ جاری کر کے ناظرین میں مزید دلچسپی پیدا کر دی جبل شدہ کے کئی بشندوں نے باہا کے غاروں کو گھروں میں تبدیل کر دیا تاہم باہا کے پہاڑوں کی حقیقی پہچان برقرار رکھتے ہوئے یہ کام انجام دیا گیا ہے چینل کے ترجمان نے غاروں سے متعلق جاری کردہ ویڈیو میں بتایا کہ دراصل باہا کے پہاڑوں کی جگرافیائی شکل عجیب و قریب قسم کی ہے پہاڑوں میں کئی مقامات ایسے ہیں جن کی شکلیں مکانات جیسی ہیں سانیہ بیروت شاہ سلمان مرکز کی جانب سے امدادی مہم کا آغاز کر دیا گیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود مرکز برائے ہیومین ایٹ کے تحت سانیہ بیروت کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ کر دی گئی سعودی خبر سانیہ دارے کے مطابق امدادی سامان کی پہلی کھیپ ایک سو بیس ٹن سے زائد مختلف طبی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء پر مشتمل تھی جو شاہ خالد بینر قوامی ہوای اڈے سے دو خصوصی کارگو تیاروں کے ذریعے روانہ کی گئے یہ تو ہمارا آج کا شام کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن ویزرد کیجئے گا کیونکہ اس میں ملیں گے آپ کو دنیا بھر کے سعودی عرب سے ریلیٹڈ خبریں اور آپ کے فضائی آپریشن سے بتعلق تمام خبریں شامل ہوں گی آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم